ہیلو دوستو آج ہم برگر بزنس کے بارے میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے یعنی آپ کو برگر شاپ یا برگر سٹال لگانے کے لیے کتنی انویسمنٹ چاہیے پروفٹ مارجن کتنا ہے شاپ یا سٹال کا سائز اور لوکیشن کہاں پر ہو شاپ یا سٹال کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے خام مال اور ککنگ کا سمان کونسا ضرورت ہوگا ان تمام سوالوں کی جوابات اس ویڈیو میں دیے جائیں گے اور آخر میں آپ کو نہایت یوسفل ٹپس بھی دی جائیں گی تاکہ آپ اپنے بزنس کو پروفٹیبل بنا سکیں ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو پوری انفرمیشن مل سکے مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں برگر بچوں اور بڑوں سب کی پسندیدہ غذا ہے برگر صبح سے لے کر رات تک کھایا جاتا ہے دوپیر کا کھانا ہو یا رات کا کھانا یا شام کو سنیکس کے طور پر برگر کو کھانے والوں کی تعدار بڑھتی ہی جا رہی ہے کی ایف سی میک ڈالر سبوے برگر کنگ ان تمام برگر فرنچائزز سے دعا واقف ہی ہوں گے اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ان میں سے کسی کی فرنچائز لے کر کام شروع کریں دوسرے نمبر پر آپ اپنا برگر ہاؤس بھی اپنے نام سے شروع کر سکتے ہیں ان تمام انٹرنیشنل برینڈز کو کوپی کرتے ہوئے تیسرے نمبر پر آپ سے شاپ لے کر برگر کا کام شروع کر سکتے ہیں آخر میں اگر انویسمنٹ کم ہے تو آپ کسی جگہ سٹال لگا کر بھی کام کر سکتے ہیں چاروں طریقوں میں سے جو بھی پسند کریں اس طریقے سے کام محنت اور لگن سے شروع کریں آپ کا کام ضرور چلے گا برگر بنانے کے لئے بہت سارے طریقے ہیں مختلف نام ہیں ان برگر کے اور ان میں مختلف اجزاء استعمال ہوتے ہیں مگر سب میں کومن چیز برگر بن ہوتا ہے آپ تمام اجزاء مثلاً مسالہ جات کیچپ مایو نیس چیز کوکنگ آئل کباب سوسز سب سے اچھی کمپنیز کے استعمال کریں ٹھیکن اپنے سامنے زبا کروائیں یا کسی اچھی کمپنی کا خریدیں اس سے سٹینڈرڈائزیشن آتی ہے یعنی آپ کے برگر کی کالٹی اور ٹیسٹ مینٹین رہتا ہے کوشش کریں صفائی یعنی ہائیجین تازگی ٹیسٹ یعنی ذائقہ اور کالٹی پر کبھی بھی کمپرومائز ہرگز نہ کریں اس طرح آپ کا بزنس جلدی گروہ ہوگا اور جلدی ترقی کرے گا برگر شاپ کی لوکیشن بہت اہمیت رکھتی ہے کوشش کریں بلکل قریب کوئی اور برگر شاپ پہلے سے موجود نہ ہو عبادی اور رش والی جگہ ہو لوگوں کا گزر زیادہ ہو اور مین روڈ ہو اور اگر اس میں بیک سائٹ پہ کوئی پاپولیشن بڑی عبادی ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے قریب کوئی دھول مٹی یا دھویں والا بزنس نہ ہو سکول کالیج یونیورسٹی یا تفریحی مقام قریب ہو یا پڑا شاپنگ مال کا فوڈ کورٹ بھی ہو سکتا ہے شاپ رینڈ پر لے لیں یا دوسری صورت میں سٹال لگا لیں کسی اچھی جگہ پر اس کے بعد شاپ کو یا سٹال کو تیار کروالیں اس کی سیٹنگ کر لیں لائٹنگ کا اچھا سا انتظام کروائیں بل بورڈ اور پینفلیکس وغیرہ لگوالیں کاؤنٹر ٹائرز والا اور سٹینلیس ٹیل کا خریدیں توا بھی اچھا خریدیں لوئے کا کاؤنٹر نہ خریدیں اس کو زنگ لگ جاتا ہے اور صفائی بھی ٹھیک طرح نہیں ہوتی گیس سلینڈر بھی کسی اچھی کمپنی کا خریدیں اور چولہ بھی کسی اچھا سا خرید لیں آپ اپنی برگر شاپ کو سٹال پر فوڈ کورٹ پر یا رکشہ کے پیچھے یا کسی وین میں بھی بنا سکتے ہیں یا کسی مال کے فوڈ کورٹ میں بھی برگر کا بزنس کیا جا سکتا ہے اگر بیٹھنے کا انتظام کرنا چاہتے ہیں تو ٹیبل چیئرز خرید لیں فری ہوم ڈیلیوری کا بھی انتظام کر لیں اور اس کے لئے بائیک وغیرہ بھی خرید لیں ہائیڈین یعنی صفائی سترائی کا خاص خیار رکھیں کک کے ناخن کٹے ہوئے ہوں گلوز پہنے ہوئے ہوں سر پر کیا پہنی ہو اپرن بھی پہنا ہو اس سے کسٹمر کو صفائی کا احساس ہوگا اور آپ کا بزنس جلدی کامیاب ہوگا اگر آپ کے پاس اپنا بائیک موجود ہے تو اچھی بات ہے ورنہ آپ جو بندہ اپنے پاس کام پر رکھے ملازم وغیرہ اس کا بائیک بھی یوز کیا جا سکتا ہے بات میں جب آپ کا کام چل پڑے تو آپ اپنا بائیک بھی خرید سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کام میں انویسمنٹ کتنی ضرورت ہوگی کم از کم تیس ہزار سے یہ کام سٹال پر شروع کیا جا سکتا ہے باقی آپ نے محاورہ تو سنا ہی ہوگا جتنا گوڑ ڈالیں اتنا میٹا ہوگا جتنا بڑا سیٹ اپ ہوگا اتنی زیادہ انویسمنٹ کی ضرورت ہوگی جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا پروفٹ مارجن بھی اچھا ہے اس کام میں تمام خرچیں نکال کر تیس سے پیتیس فیصد بجت آ سکتی ہے فوڈ پانڈا کے ساتھ ریجسٹریشن کروا کر بھی آپ اپنے کام کو مزید بڑھا سکتے ہیں اب ہم آپ کو چند یوسفل ٹپس دیں گے جو آپ کی کام کو بڑھانے کے لئے یوسفل ثابت ہوں گی جب کسٹمر برگر کا آرڈر کرے تو اس کو اسی وقت فریش برگر بنا کر دیں کسٹمر نے کچھ ایڈ کروانا ہو یا نہ کروانا ہو تو پوچھ لیں میٹس مسالہ کیچپ زیادہ یا کم کے بارے پوچھ کر بہترین سا برگر بنا کر پیش کریں کالٹی پر کمپرومائز ہرگز نہ کریں کم کالٹی کے عزاش استعمال نہ کریں ٹیسٹ اور تازکی کا خاص خیال کریں وقتی لالچ نہ کریں دور کا سوچیں کالٹی جدنی اعلی ہوگی اتنی جلدی آپ کا بزنس کرو کرے گا کسٹمر آپ کے لئے سونے کے انڈے دینے والی مرگی ہے اس کو کم کالٹی یا غلط چیز دے کر اپنے سے دور نہ کریں یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے مگر پانچ سے دس دن کسی جگہ لگا کر سیکھ لیں تو کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں پورا اچھا سا بزنس پلان تیار کریں اگر اس میں تھوڑا سا وقت بھی لگ جائے تو کوئی بات نہیں پوری طرح ہوم وقت کریں اگر جاب کر رہے ہیں تو فورا جاب نہ چھوڑیں چینل پر موجود مزید ویڈیوز دیکھنے ان سے بھی آئیڈیاز حاصل کریں تو آپ سے گزاری چاہئے گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس کے علاوہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ملتے ہیں کسی اور یوسفل ویڈیو میں